ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی اور ایک جواں مارت آدمی تھا اللہ نے ان دونوں کا سامنا ایک حیران کے بہانے کیا پہلے ہی جھلک میں دونوں ایک دوسرے کے تیرے نظر کا شکار ہو گئے میں تمہیں کیا کیا بتاؤں بیٹا انہوں نے بے شمار پریشانیوں کا مقابلہ کیا لیکن انہوں نے کبھی حمد نہیں ہاری ایک مرتبہ بھی نہیں اس محبت کو زندگی مل گئی اور شیئر جیسے تین بہادر بیٹے پیدا ہوئے گندوس، ساوچی اور تم میرے بچے اب اگر تم نے اپنا چہرہ لٹکائے رکھ کر بیکار میں خود کو پریشان کیا تو تم کیسے ملو گے بتاؤں مجھے یہ دل میرا میدانے جنگ ہے میری محبت ایک قدم دور ہے لیکن اسے پا نہیں سکتا یہ کوئی غصہ نہیں ہے اور ہیرس بھی نہیں صرف اس کے نام ملنے نے دیوانہ کر دیا ہے میں آ سکتا ہوں اسمان صاحب آجا اندر کنور حضور آپ کی اندر کی آگ مجھے بہت ٹڑپاتی ہے سپاہیوں کے خیمے میں نہیں رکھ سکا میں آپ کے پاس چلا آیا حکم دیں آپ ہمارے پنک ہوں گے اسمان صاحب وہ بھی آپ کو بہت چاہتی ہیں بالا خاتون کو جا کر آگواہ کر لیتے ہیں مجھے تباہ کاری سے پیار ہے لیکن اب جو میں کرنے کا سوچ رہا ہوں وہ زیادہ تھکا دینے والا ہے اس سب میں تمہارا کام سب سے مشکل تھا میری بیٹی بس ہمارے مقصد کی جیت ہو جائے بابا بغیر ہتھیار کے قائق قبیلے کو شکست دینے والی واحد طاقت آلشار ہے لہٰذا ہمیں لازم ان اس کا اتحاد حاصل کرنا ہوگا اپنے آپ کو مشکل میں مردہ لیا آقا میں آپ کا اشارہ سمجھ چکی ہوں موسیقا موسیقا موسیقی یہی دعا ہے تمہارے لیے کہ تمہاری اولاد بھی تمہاری خدمت کرے ہمیشہ عزت کرے تمہاری شکریہ آپ کا بابا جان اللہ قبول کرے قبیلے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یامان کوئی مسئلہ نہیں حضور لیکن رات میں نے ایک خبر سنی ہے تم اللہ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہو لیکن نظریں تمہاری چاروں طرف ہوتی ہیں بتاؤ مجھے کیا بات ہے عثمان صاحب نے شیخ عدابالی سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے سلجان خاتون کو بیجا تھا اچھا تو پھر کیا جواب آیا انہوں نے رضا مندی ظاہر نہیں کی شیخ صاحب نے انہیں انکار کر دیا اگر وہ اپنے سردار چچا کے بجائے اپنی تائی جان کو رشتے کے لیے بھیجے گا تو جواب تو یہی آئے گا اب عثمان صرف افسوس کرے میں آ سکتا ہوں چچا جان آجاؤ بھتیجے حضور اتنے صبح صبح آنا ہوا خیر تو ہے سرحدی علاقے پر معمور ہماری سپاہیوں نے ایک کاروان کے آنے کی طلا دی ہے نیکیہ سے آ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کولوجاہ سا جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک اچھی خبر آ رہی ہے کیا کچھ ہے ان کے پاس جو بھی ہے چھپا کر لے جایا جا رہا ہے تو وہ ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں آپ کو واقعی لگتا ہے ان کا یہ ارادہ ہے بلکل چھپ چھپ کر وہ ہمارے موپر مسکر آتے ہیں اندرونے خانہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں تو حکم دیجئے آپ بظاہر تو ایسا ہے کہ اب سے ہر کوئی ایک دوسرے کو یہاں تلوار دکھا رہا ہے ہم بھی ایسا ہی کریں گے یا پھر ہم قلے پر حملہ کرنے والے نہیں 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 ابھی نہیں بلکل بھی نہیں سب سے پہلے ہم اس قافلے پر حملہ کریں گے جو کافروں کے لئے بہت اہم ہے اور قلے کی سانس بند کر دیں گے دندار صاحب کسی صورت کچھ نہیں بھولتے ابھی وہ جانتے نہیں کہ ہمیشہ دشمن کو میں یاد رکھتا ہوں میری بیٹی کو اغوا کرنے کی اور عثمان پر تشدد کرنے کی وہ لوگ ہر صورت قیمت چکائیں گے دیکھ لے نہ تم اسمان کو بتاتا ہوں تاکہ وہ سپاہیوں کو دیار کر لیں نہیں 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 ضرورت نہیں اس کی یہ کام میرا یہ بہدر بہدر سر انجام دے گا طویل وقت سے ہم لوگوں نے کافروں پر حملہ نہیں کیا اب جا کر انہیں دکھا دو کہ دندار کا بیٹا بطور شیر ہے سمجھ گئے نہ تم مال غنیمت یہاں لے کر آوگے تاکہ تمام قائی سردار اس بہدر کو دیکھیں جیسے آپ کا حکم میرے ساتھیوں اب یہ بات واضح ہے کہ کولوجہ حسار سے چھٹکارہ حاصل کیے بغیر اس سرزمین پر امن سے نہیں رہ سکتے کیا ہم حجرت کریں گے شیخ صاحب ایسا نہیں ہم یہاں آباد ہوں گے ذلفقار اب ہم لوگ کھل کر جنگ کریں گے اس سراد پر رہنا مشکل ہو گیا ہے مضبوط اتحادیوں کی ضرورت ہے سنجاگ سردار آلی شار جو منگولوں کے زیرے سایہ ہے وہ کونیا کے رہنے والا ہے ارترل صاحب کی غیرموجودکی میں دندار صاحب ہمارا ساتھ نہیں دیں گے اگر ہم عثمان صاحب کو عثمان کو ہم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیا کیا تم لوگ گھبرا رہے ہو کہ ہم کس کے ساتھ اتحاد کریں گے میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا مگر آپ نے مکمل کر دیا ہمیں کسے کی منت کے ضرورت نہیں ہمیں جو چاہیے ہمارا اللہ ہمیں دے گا اس لیے ہم نئے بازار میں آباد ہوں گے اور جتنی طاقت اتنے مستحقم ہم اپنی انرمندی سے مومنین کی مدد کریں گے پہلوان جی جناب ذنفقار جی حضور ٹکیلی قونیا علایہ اور کیسری پیغام بھیجے جائیں ہر کوئی بیدار ہو جائے ہمارے وہ دوست جن کے دلوں میں آہی کی محبت ہے وہ ساتھ جائیں گے اب ان سرزمینوں پر وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایمان کے پھول کی بیج بوئے جائیں گے جیسا آپ چاہیں جیسا آپ چاہیں اس کپڑے کو دیکھ رہے ہو تم ریشم کہتے ہیں اسے آپ پہ یہ جچے گا یہ محل بھی ریشم کی طرح ہے تم جانتے ہو میری یہ حویلی کسی محل سے کم نہیں ہے اے نا نظام الدین بلکل جناب یہ تمہارا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے آپ کی سرداری میں حالہ ٹھیک نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم کیا مطلب ہے تمہارا اس سے آپ جب کونیا گئے تھے اسمان اور کولو جاسار کا مسئلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا آہ نظام الدین نظام الدین تمہیں کیا لگتا ہے تم ہی کو سب خبر ہے اسمان کے حالات سے میں واقف ہوں میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں اسمان کے سپاہی مارے گئے میں جانتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے وہ صوفیہ اور کالانو اس کو مارنا چاہتا ہے وہ صوفیہ سے یاد آیا کہ وہ آپ سے آپ کی حویلی میں ملنا چاہتی ہے شاید اسی مسئلے کے بارے میں ہوں جنریشم اور پھول پسند ہو مجھے اچھے لگتے ہیں پیغام بھیجوا دو شہزادی کو وہ ملنے آ سکتی ہیں ان خانہ بدوشوں کی وجہ سے مجھے بکریوں کی بو آ رہی ہے زوربا پارن حمام تیار کرو موسیقی 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 بیٹے تو پھر اپنا مسئلہ اس سفید بالوں والے بامسی کو بتاؤ شیخ اطابالی مسترد کر چکے ہیں مجھے مجھے بات کرنے لائق نہیں سمجھتے بیٹا شیخ اطابالی ایک اعلیٰ شخصیت ہے اعلیٰ شخصیت کا دوست بننا مشکل ہوتا ہے کوئی تو وجہ ہوگی اس کی بیٹا اب تم ہوشیار ہو جاؤ یہ اداس ہونے کا وقت نہیں ہے سنو نیکی اصی ایک کافلہ کولو جہسار جا رہا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ وہ ایک تنگوشے میں ہیں وہ جو سمجھتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے دوندار صاحب نے کیا کیا ہے حملہ کرنے کا فرض باتور کو سوپا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باتور کے رستے کھولنا چاہتے ہیں صحیح فیصلہ کیا ہے بالکل پہلے ہی بہت دیر ہو چکی انشاءاللہ باتور فتح کے ساتھ لوٹے گا علی شہر کا سامنا کرتے ہوئے اس ثابت قدمی سے کھڑے ہونا ہوگا آقا علی شہر صاحب واپس کو نہیں آگئے ہیں شکریہ بارا ایک اور بات ہے ادھابالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نئے بازار میں آباد ہو رہے ہیں حضور یہی صحیح وقت ہے کالے کھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں علی شہر پر گہری نظر رکھنا سمجھ گئے جیسے ہی کچھ وہ خبر کرنا جیسے آپ کا حکم بامسی صاحب نئے بازار جا رہا ہوں میں قبیل آپ کے حوالے ٹھیک ہے اسمان بیٹا یہ لو موسیقی 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 کیا بات ہے آئگر تمہارے کالین بہت مان لگ رہی ہیں تم اتنے گہرے رنگ کیوں استعمال کرتی ہو جس دن ہم سے مشکلات فاصلہ کرنے لگیں گی اس دن سے لال پھول کھلنے لگیں گے ہماری کالینوں پر انشاءاللہ کیا ہم تمہاری پیٹ پر بوجھ ہیں زہرہ صاف صاف کہو کیا کہنا جاتی ہو تم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہر بار آپی کی سوچ صحیح ہوگی مشکلات سے مطلب آپ نہیں تھی سلجان خاتون پر سکون ہو جائیے پھر تمہارا کیا مطلب تھا؟ تمہارے کندوں پر کس کا بوجھ ہے؟ صرف میرے ہی نہیں ہم سب کے کامدوں پر بہت بڑا بوجھ ہے سلجان خاتون ادا بالی کا یہاں آنا ثابت کرتا ہے کہ یہاں اختلاف ہیں وہ اللہ کا ولی ہمارے درمیان اختلاف کا باعث نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ تخت پر بیٹھ کر خود کو جن سمجھنے والے شخص کی وجہ سے ہے بہجیبہ عمر کے ساتھ آپ کی آنکھیں کمزور تو ہو ہی گئی ہیں لیکن روایات بھول کے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کی یہ آداش بھی ختم ہو گئی ہے عثمان کے چچا ہوتے ہوئی بھی لیکن اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آپ نے خود جانہ مناسب سمجھا اب تو یہ قبول کرنا ہوگا کہ انہوں نے تمہیں خالی ہاتھ بھیجا کیونکہ عثمان کا چہرہ یہ کہہ رہا تھا سمندور کی کہہرائی کو ناپنے کے لیے ڈھوپنا پڑتا ہے تم تو سردار کا بیٹا کہتی ہو لیکن وہ میرا بیٹا ہے اگر میرا بیٹا مجھے کچھ کرنے کو کہے گا تو میں ضرور کروں گی یہ سچ ہے کہ شیخ عدبالی اس پر راضی نہیں ہوئے یہ بھی سچ ہے کہ میرا عثمان اداس ہے لیکن بہادر اداسی میں جلتے ہیں اور محبت میں خوشی پاتے ہیں اور میں اپنے بہادر کو جانتی ہوں وہ کبھی ہار نہیں مانے گا افسوس ہوتا ہے اس کے بابا کی عظیم قربانیوں پر وہ کیوں دن کی دھوپ اور رات کے اندھیروں میں وہ ایک عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اسی گھڑی میرا بیٹا کافروں پہ حملہ آور ہے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ میدان جنگ میں صرف بہادر نظر آتا ہے موسیقی 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 تم نے جا کیا اس کی بھاری کی مچکانی ہوگی کماندار اب ہماری تلواریں انصاف کریں گی جب تک تمہارے کلے میں تمہارا سانس بند نہیں ہو جاتا ہم چین نہیں لیں گے اب جاؤ اور جا کے اپنے مالکان کو بتا دو کہ دندار صاحب کے بیٹے باثر نے ان کا کافلہ پکڑ لیا ہے موسیقی سونا اور ہماری تلواروں کی آگ وہ ضرور محسوس کریں گے اب وہ ہم سے نہیں بچ پائیں گے ہم موت کی طرح اچانک حملہ آور ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دندار صاحب زندہ باغ دندار صاحب زندہ باغ سونا موسیقی موسیقی السلام علیکم والیکم السلام خیریت رہے اتنے لوگ جمع کیوں ہوئے شیخ عدابالی کا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے شکریہ کوئی بات نہیں حضور یہ ہی صحیح وقت ہے پیچھے کے راستے سے چلتے ہیں یہاں چار اطراف نظر رکھو باقی بھی سنبھال لوں گا ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جاً ٹھیک ہے جاك ساحت ٹھیک ہے în absolutely ٹھیک ہے Heör ٹھیک ہے خوش آمدید خوش آمدید آپ کو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تہہ دل سے خوش آمدید باتون خوش آمدید السلام علیکم وعلیکم السلام بسم اللہ میرے دوستو میرے اپنے لوگ اپنے شیخ کے طور پر میرا احترام کرتے ہیں میرا نام ہے ادھا بھالی ہم نے اپنے اندر جذبہ پیدا کیا اور پیغمبر کے پیشے کی طرح تجارت کیلئے یہاں آ گئے میرے دوستوں کو آہی کہا جاتا ہے میرے بہت سے ساتھی اس وقت راستے میں ہیں جس دن مظلوموں کو ان کا اپنا حق مل جائے گا اس حساب کے دن پر ہم ایمان رکھتے ہیں اسی لئے ہمارا مقصد ہر قیمت پر ترازوں میں انصاف کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بازار کا نظام مناسب چلے یہ بھی چاہتے ہیں اس کو حق ملے جو حق دار ہے نہ کہ کسی طاقتور کو ہم چاہتے ہیں کہ غریبوں کا پیٹ بھرے اور ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ضرورت کی میاری چیزیں سستے داموں ملیں ہم اس بازار میں بہت جلد ایک جگہ لینے والے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے خیر ہو آہی موسیقی خوش آمدید شہزادی تشریف لائے خوش آمدید شہزادی تشریف لائے خوش آمدید شہزادی تشریف رباہ موسیقی موسیقی جو سرتاپہ حسین ہو اس کا پھولوں سے استقبال ہی ہماری روایت ہے میری حویلی میں خوش آمدین یہ حویلی جیسا سنا تھا ویسا ہی خوبصورت پایا ہے آلشار صاحب یہ ایک حویلی ہوا کرتی تھی لیکن جب سے آپ نے اس میں قدم رکھا ہے تو یہ محل بن گئی ہے آپ کے قدموں میں گلاب بچھائے گئے اس لیے کہ آپ میں اور گلاب میں کوئی فرق نہیں ہے تشریف لائیے شیخ صاحب اسمان صاحب آجائے اندر اسمان صاحب آجائے اندر کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے مراد چاہتے ہیں کیا پھر روح چاہتے ہیں مراد ہے ایک میری نہ دوں اگر میں مراد آپ کو اس کے لیے دروازے پر انتظار کروں گا صحیح وقت کا انتظار کروں گا دروازے پر انتظار درویشوں کا کام ہے اسمان صاحب صبر کا پیمانہ لبریس ہو جائے گا آقل کا پل گر جائے گا دیر ہو جاؤ گے انتظار کرنا عام شخص کا کام نہیں اور نہ ہی ایک بہادر کا انتظار کرنا دشمنوں کے لیے نہیں اپنے آپ کو ہرا دینے کے مترادف ہے بے شک آپ لڑتے ہیں میدان میں للکارتے ہیں لیکن میدان میں صبر کا دامن تھام کے لڑنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے اسمان صاحب بہت سے جنگیں نے کی بہت لڑاؤں شکست نہیں دیکھی کبھی لیکن آج میں ناکام ہو گیا شکریہ موسیقی 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 میری پسندیدہ خوشبو یاسمین ہر کسی کے جلد پہ خوبصورت نہیں لگتی خوشبو سے کھیلنا اچھے سے جانتے ہیں آپ موسیقی زرا بتائیے خوشبوٹ رہی ہے مجھ پر موسیقی 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 پھولوں کی خشبویں اور سونے کی کھنک مجھے دونوں مل گئے اسمان اور ادھابالی کا ساتھ دیں گے یا پھر آپ ان لوگوں کا جن سے آپ پیار کرتے ہیں آپ کا اسمان کے ساتھ مسالہ کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہوگا مجھے مجھے اسمان اور کائی قبیلے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اسمان نہ ہوتا اگر تو ہم منگولوں کو کب کی شکست دے چکے ہوتے ادھابالی کو بھی روک لیتے ادھابالی سے کیا مسالہ ہے ادھابالی جیسے آپ کی ریاست کے لیے مسالہ ہے ویسے ہی وہ جب یہاں پر آ کر آباد ہوگا میری سرزمین کے لیے بھی ویسے ہی خطرہ ہوگا آلشار صاحب میری خواہش ہے آپ ادھابالی کو روک لیں اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ایسا ممکن ہے ہم اپنی سرزمین سے اسے نکال پھینکیں گے ادھابالی کو ہمارے اس تعلق کے بیچ سہر گھولنے کی اجازت مت دیجئے پھر تم پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہوں سوفیہ کیا بات ہے زوربہ جناب دندار صاحب کے بیٹے باتور نے بازنتین سے آنے والے کافلے پر حملہ کر دیا اور مزید یہ کہ کافلے کا سازو سمان بھی چورا لیا لانت ہو اس پر یہ آگ بھی سرزمین تک پہنچ چکی ہے دکھائی نہیں دیتا خود دیکھ لیا علشار صاحب ادھابالی نے پہلے اسمان اور عبدندار کو ہمارے خلاف کر دیا کیا آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ مجھ پر بھروسہ کریں یا نہیں میں اپنی بات کہہ چکی ہوں اگر منگولوں کو آپ نے پورا محصول نہ دیا تو وہ آپ کو جینے نہیں دیں گے سلطان کے آسرے میں رہنے سے منگولوں کے جوتے تلے رون دیے جائیں گے آلشار صاحب شہزادی آج رات میرا انتظار کرنا اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا آج را بھروسہ کریں شہزادی موسیقا آج راکھ آج راکھ آج راکھ آج راکھ آج راکھ تو آپ بھی مجھ سے یوں مو موڑیں گی والا اللہ چاندتا ہے اور آپ بھی جان لیں میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے اور اس وعدے پر آج بھی قائم ہو اسمان لیکن میں اپنے بابا کی بات کے خلاف نہیں جا سکتی اور اگر وہ اس کی اجازت نہیں دیتے نہیں ملے مجھ سے آپ یہاں آئندہ مت آئیے گا بھالا کیا کہہ رہی ہوئی ہے میں اس صورت کو دیکھے بغیر ان آنکھوں کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا آپ میرا دل اور مستقبل آپ کی امانت ہے کیا آپ اس امانت کو رکھیں گے اگر نہیں رکھنا چاہتے تو ناراض نہیں ہوں گی یہ جان لیں تو ٹھیک ہے تم سے میں آج وعدہ کر رہا ہوں یاد رکھنا تم جہاں جاؤ گی میں تمہارا پیچھا کروں گا عبارہ کروں گا والدہ کروں گا ہی 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 موسیقی شروع اللہ کے پاک ننانوے ناموں سے جو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان سے منبر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قائقِ عظیم سرداروں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں کیوں اکھٹا کیا ہے ہم سب جانتے ہیں دندار صاحب کلوجیہ حسار کے کافروں کی چالوں اور مظالم کو اچھی طرح جانتے ہیں ہم ہماری تلواریں تیار ہیں آپ کی طرف سے جنگ کے اعلان کا انتظار ہے سامسا صاحب کی بات ٹھیک ہے یہ جنگ کا وقت ہے آپ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے دندار صاحب ہم دشمنوں اور دوستوں کو جانتے ہیں سامسا چاوش صحیح ہے یہ جنگ کا وقت ہے دندار صاحب بمسی بھائی اور سامسا چاوش معلوم ہے کہ آپ اس بارے میں کتنے پرجوش ہیں چونکہ آپ جنگ چاہتے ہیں اور غنیمت کا مال دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تیار ہو جائیے بطور اندر لے آؤ یہ سب کیا ہے دندار صاحب یہ مال غنیمت ہے جو بطور نے بڑی بہادری کے ساتھ کافروں سے چھینہ ہے یہ ہے وہ شیر دل جوان کافروں پر حملہ کیسے گرتے ہیں پوری دنیا کو اس نے دکھا دیا جس طرح اس نے عثمان کو بچایا تھا ایک بار پھر اس نے اپنی بہادری کا لوہہ منوا لیا جیسا کہ آپ نے کہا عثمان عثمان صاحب یہاں کیوں نہیں ہے کیا انہیں اس جرگے میں نہیں بلائے گیا عثمان قبیلے میں نہیں ہے دمیر جی صاحب وہ کہیں مصروف ہے گندو صاحب پوری طرح سے بیان نہیں کر سکے عثمان صاحب کے دوسرے کام زیادہ عام ہیں جیسا کہ سلجان خاتون ادابالی کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے گئی تھی لیکن شیخ ادابالی نے انکار کر دیا یہ مسئلہ عثمان اور ادابالی کے درمیان ہے اس سے تمہارا کیا تعلق؟ آپ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں بامسی صاحب؟ عثمان میرے تایا کا بیٹا ہے بھائی ہے میرا خون کا تعلق ہے اس سے عثمان نے ان لوگوں کا بہت پیچھا کر لیا ہے یقیناً بہتر محسوس کر رہی ہوں گے جب تم اچھی خبر سناوگی تو بہتر ہو جاؤں گا میری پیاری بیٹی تو پھر آقا راحت محسوس کیجئے عالی شار صاحب کی کمزوریاں اتنی مضبوط ہیں کہ انہیں کٹ پتلی بنایا جا سکتا ہے کیا کافلے کے بارے میں کچھ خبر ملی ہے؟ بلکل قائیوں کو آرام نہیں تو بے شک نہ ہو یہی ہمارے لیے فائدہ من ثابت ہوگا کیسے؟ اس کا حل ہمارے اتحادی عالی شار صاحب خود ہی نکال کے لائیں گے وہ آج رات یہاں ہمارے ساتھ کھانے پر شریک ہونے آئیں گے لیکن کالانوس کو شاید یہ اچھا نہ لگے کالانوس باگل آشک پھر میں سب سے اہم فریضہ کالانوس کو سوپوں گا وہ ادا بھالی کو قتل کرے گا اسے خوشخبری سناو سوفیا جیسے آپ کا حکم آقا سیلوڈور بادور کو سزا دینا تمہارا فرض ہے جس نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا تھا میں اس ڈاکو بادور کے پیچھے سائے کی طرح لگ جاؤں گا جب میں اس کا گلہ گھوٹوں گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ قافلے پر حملے کا مطلب کیا ہوتا ہے اب ہمارا مسئلہ محبتوں کے دکھوں میں گھرا عثمان نہیں ہے قائقہ جرعتمند بہادر میرا بیٹا بطور ہے کافروں پر عقاب کی طرح حملہ کیا اس نے اور آپ کو جو یہ مالِ غنیمت نظر آ رہا ہے یہ حاصل کیا جب ہمارے پاس مالِ غنیمت کسیر ہو اور شیر جیسا بہادر بیٹا ہو تو پھر مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا میں دے سکتا ہوں دوندار علشار صاحب ہاں علشار اٹھالو یہ سب کچھ ہم نے تمہیں آباد ہونے اور اپنا نظام قائم رکھنے کے لیے جگہ دی نہ کہ ایک ڈاکو کی طرح کام کرنے کی یا آپ لوگوں نے کب سے کافلوں پر حملہ کر کے گندگی پھیلانا شروع کر دی یہ گندگی نہیں مالِ غنیمت ہے جو کلوجہ حصار کے کافروں کا مال ہے جو ہم نے مل کر اہد کیا تھا دوندار کیا وہ معاہدہ بھول گئے ہو تم اس دوستی کا کیا ہوا اتحاد کا کیا ہوا میں صوفیہ اور کالانوس کو اب کیا جواب دوں گا اب کوئی اتحاد نہیں رہا علشار صاحب آپ کی غیر موجودگی میں انہوں نے ہمارے سپاہیوں کو شہید کیا مجھے آپ کی سپاہیوں کی کوئی پرواں نہیں میں سلجوگ گھرانے کے مفادات کا محافظ ہوں آخر آپ کو اس حملے کی کس نے اجازت دی دوندار جواب دیجئے کیا کافروں سے لڑنے کے لیے ہمیں اجازت لینے کی ضرورت ہے یہ قبیلہ جس کے آپ سردار ہیں روایات کی پاسداری آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ خیمہ جس میں آپ اپنی عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں یہ سب میرا ہے ہر ایک کی طرح آپ کو بھی مجھ سے اجازت لینی ہوگی یہ خیمہ سلمان شاہ کا ہے یہ کائی قبیلہ ہے اور روایات ترکوں کے ہیں علشار صاحب رک جاؤ رک جاؤ جاؤ یا ہسے اور چھا کر اپنے پرابر والے سے اُلچھو دور ہو جاؤ میری نظروں سے اور اب میں یہ مالِ غنیمت شہزادی صوفیہ کو واپس لوٹاؤں گا اور اگر اس میں سے کچھ بھی کم ہوا تو اس کا حساب تمہیں اپنے خون سے دینا پڑے گا خون سے موسیقی موسیقی آپ نے مجھے بلایا تھا شہزادی صوفیہ تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں کالانوس آپ کا وجود ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے تو پھر تم مجھے تحفہ دوگے کیا چاہیے یہ لو یہ عظیم تلوار تمہاری بہادری کے ہمرا رہے گی چار چاند لگا دے گی اور صحیح وقت آنے پر میں اس بے مثال بہادر کی بیوی بنوں گی یہ خوبصورت بات سن کے سرور سا آگیا لیکن مجھے جان کس کیلئے نہیں ہے تمہیں اس فریضے کے لیے منتخب کیا گیا ہے تمہارے مضبوط ہاتھ اور یہ تلوار ادابالی کا دل کھیر کر رکھ دیں گے آقا یعنی اس نے یہ مشکل ترین کام سب سے قابل سپاہی کو دیا ہے میں ہوتی تب بھی ایسا ہی کرتی تو پھر میرے لیے یہ تلوار شادی کا تحفہ ہے میں وعدہ کرتا ہوں ادابالی کا دل نکال کر لیا ہوں گا تو پھر اب منصوبہ تیار کرنا ہوگا ایک ایسا ٹھوس منصوبہ جسے کوئی روک نہ سکے منصوبہ منصوبہ طاقت دے طاقت دے مجھے میرے اللہ حضور حضور تھوڑا سانس لیں آپ کے چچا بھی یہ نہیں چاہتے تھے اللہ کا شکر ہے عثمان وہاں نہیں تھا خاتون وہ یہ پرداشت نہیں کرتا ہم نے بڑی مشکل سے قابو کیا لیکن ہم اس کو نہیں روپ پاتے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ دندار صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں وہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور پھر آپ اللہ کے حکم سے اپنی تلوار انصاف کے لیے استعمال کریں گے اب یہ سب یہاں خطر نہیں انصاف ہوگا وقت کے ساتھ ہم اس آلیچار کو دکھا دیں گے کہ کئی کبیلے کو تکبر دکھانا کتنا مہنگا پڑے گا اسے دیکھے گا ہم اس کو دکھا ہم اس نے کہا موسیقی آقا خیری تھے بوران آپ بلکل صحیح تھے سوفیہ علی شار صاحب سے ملے اس کی حویلی پر گئی تھی کہا ہے اس وقت علی شار صاحب قبیلے گئے حضور جرگے میں جاگ اسے کیا کہہ رہے ہو بوران کافروں کے کافلے پر حملہ کرنے پر دندار صاحب کی بیزتی کی علی شار صاحب کا کہتا لوگ اسے چچا کا جواب کیا تھا کیا کہہ سکتے ہیں سردار کے سامنے علی شار صاحب نے پتور کو تھپڑ مارا اور وہ کچھ نہ کہہ سکے علی شار صاحب ضرور تیاری کی جاری ہے حملے کے علی شار صاحب کو ہمارے خلاص بڑھ گیا جا رہا ہے اس مسیبت میں پڑھنے والا پاتور ہوگا باتور ہے کہا اس واقعے کے بعد وہ خیمے سے نکل گیا اس کے ساتھ دو سپاہی تھے مجھے پتا ہے کہاں ہیں صرف یہ ڈر ہے کہ خود کو نقصان نہ پہنچائے سپاہی کہاں ہیں خبر بھیج دیئے وہ آ رہے ہوں گے فاران پہاڑی کی طرف آ جا جیسا آپ کہیں مطابدہ دندار صاحب جو میں نے سنا وہ سچ ہے علشار صاحب نے آپ لوگوں کی یہاں تظلیل کی اس نے میرے بیٹے کو تھپڑ مارا اور آپ نے ایک لفظ نہیں کہا مردوں کی معاملات میں عورتوں کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے ایک عورت ہونے کے ناتے حق نہیں کہ کچھ بول سکوں لیکن پھر بھی یہ زلط قبول نہیں کائی بہادر کو کوئی این جرگے میں کیسے تھپڑ مار سکتا ہے آپ کو کیسے قبول ہوئی میں نے بھی اسے ہرگز قبول نہیں کیا مگر ہمارے سامنے ایک اہم سنجاک سردار تھا خاتون سنجاک سردار اگر وہ ہمارے خیمے اکھارنے کا کہہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے ہمارے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا کچھ بازن تین ہی ہیں باقی منگول ہمارا وطن ہے یہ سرزمین اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کیا تم نہیں دیکھ سکتے اور ویسے بھی آلی شاہر صاحب بہدور سے عمر میں بڑے بھی ہیں اور اس کے ہونے والے بہنوں ہی بھی اور وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائے گا اور وہ اس پر قائم بھی رہے گا لہٰذا تم اپنے سوچنے کا انداز بدلو کل جب صورتحال بدلے گی اس کی قیمت چکائے گا ضرور چکائے گا لیکن فیلحال اس وقت برداشت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں موسیقی 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 بائک اچھا تا مجھلی آخر کیا بات ہے باتور کی ماں رو کیوں رہی ہو سنبھالو اپنے آپ کو علشار صاحب نے یہ کیا کیا اصل جان خاتون میرا بیٹھا میرا بہادر ناچانے کہاں ہوگا اس وقت بتا نہیں کس حال بھی ہوگا علشار نے سب کے سامنے باتور کو تھپڑ مار کے اس کی بیزتی کیے اور خیمے سے بھی پاہ نکال دیا اللہ کے حکم سے ہقائی قبیلہ علشار کو اس تھپڑ کے ساتھ ایسے نہیں چھوڑے گا لیکن میں ابھی بھی باتور کے لئے فکر مند ہوں زہرہ تم اپنے بیٹے کو سب سے بہتر جانتی ہو تمہارے جسم و روح کا عصہ ہے یہ بتاؤ کوئی پاگلپن تو نہیں کرے گا جب کسی کی مردانگی پر بات آتی ہے تو عزت پر کھیل جاتا ہے سب کچھ بھلا کر اللہ کرے وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کو سکون پہنچائے چلو بس سمالو خود کو کچھ نہیں ہوگا اسے بہت بہادر ہے باتور بس تم اس کے لئے دعا کرو کہ وہ جلد واپس آ جائے اللہ بہت جلد تمہیں تمہارے بیٹے سے ملائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تمہارے دل کا درد بہت جلد ختم ہوگا اور قبیلے کا اتحاد خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ 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 حضرات علی شار صاحب کیا تمہیں کسی نے نہیں سکھایا کہ عظیم سلجوکی سردار کی تازیم کیسے کی جاتی ہے جبکہ تم جس بازار میں موجود ہو وہ میری سرزمین پر ہے یہ کیسی بے عدبی ہے تشریف رکھیں علی شہر صاحب ایک دن پہلول دانا نے بغداد کے قبرستان میں ایک قبر کھو دی اور اس میں سکون سے سو گئے خلیفہ حارون نے حکم دیا کہ انہیں فوراں ڈھونڈا جائے اور میرے محل میں لائے جائے سپاہیوں نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل شروع کر دی آخرگار انہیں ڈھونڈ لیا گیا نیزے چُبھا کر اس فقیر کو سپاہیوں نے جگایا بہلول تھا خاموش نہ رہا اور اس نے پوچھا مجھے کیوں جگایا وہ پوچھتا رہا کہ مجھے کیوں پیدار کیا ہے سپاہیوں نے ایک نہ سنی اور پھر انہیں خلیفہ حارون رشید کے روبرو پیش کیا خلیفہ نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا آپ نے غصہ کیوں کیا جب سپاہیوں نے آپ کو جگانا چاہا کیا وجہ تھی اس کی بہلول نے برہ منداز میں اپنا بیان شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ خواب میں میں بادشاہ بن گیا تھا میرے پاس سپاہی تھے محل تھا نوکر چاکر شان و شوقت اور عظمت تھی لیکن جب انہوں نے بیدار کیا تو ہر شہ برباد ہو گئی سلطان رشید نے ہسنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ کیا کوئی انسان خواب میں دیکھی جانے والی سلطنت کو سنجید کیسے لے سکتا ہے بہلول نے سلطان کی جانب دیکھا اور پھر سپاہیوں کو دیکھا پھر اس نے کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں میری وہ سلطنت جو خواب میں تھی اور آپ کی زندگی کی یہ سلطنت ان دونوں سلطنتوں میں کیا فرق ہے میری سلطنت جاگا تو ختم ہو گئی تمہاری سلطنت جب تم مروگے تو ختم ہو جائے گی ہاں تو پھر اب ہمیں بتائیے آلی شاہر صاحب سلطان کی مہور چھے میں رکھ کر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بینہ سلام کی یہ سوال و جواب کے لیے چلے آئے کیا یہ سلطنت اس قابل ہے جو آپ کے مرتے ہی ختم ہو جائے گی ذرا سوچ یہ اس بارے میں بے عدب آپ ہیں جو بینا اجازت میں اٹھائے اندر چلے آئے یا پھر ہم بے عدب ہوئے جنہوں نے ایک فانی کے آنے کو آمیت نہ دی دراصل میں یہاں یہ پوچھنا آیا تھا کہ آپ اس بازار میں بینا اجازت کیسے آ گئے اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کا یہاں آنا بائی سے مشرف ہوگا معافی چاہتا ہوں مہترم آلی شار صاحب یہ تو آپ بھی جانتے ہیں حملے میں میری بھی بہت سے قریبی دوست شہید ہوئے تھے یہ جگہ ہمارے خون سے سیراب ہے اب یہ ہماری بھی سرزمین ہے ہم آہی نظام اور قوانین کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں آپ کے وجود سے طاقت ملے گی اور آپ کی دستکاری ہمارے بازار کے لیے دولت لائے گی موسیقی جلدی آئے گا جلیشار تم نے مجھے سرداروں کے سامنے ذلیل کیا اونور سپاہی سنجار سپاہی میرے پاس متاؤں اکیلا چھوڑ دو تمہاں تمہیں ڈونڈیلی آئے تو اکیلا نہیں چھوڑوں گا چلو پھر امنا دھورا کام پورا کرتے ہیں املا کرو مونڈیلی آئے تو مونڈیلی آئے تو مونڈیلی آئے تو مونڈیلی امیدو جب آپ کو مجھے پیٹ مجھے پیٹ سمان جولنے شکریہ بارے بھائی سندہ نہیں بچنا چاہیے حق ہے اللہ سارے کے سارے نکم میں нутا جنہوں blev موسیگا اچھا ہوتوں گا اسمان موسیقی